السلام علیکم جعفر کیا ہے آپ ٹھیک ہے آپ کو سبق یاد ہے کلولا جو آگا صاحب نے آپ کو دیا تھا ہمیں بھی چلیں آج ہے آج اس کو دھوراتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر مبتلات نماز یعنی ایسی چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں مثلا کوئی چیز بھی جو نماز کو باطل کر دیتی ہے اس کے لئے ان کے اس کی شرائط ہیں کچھ وہ جو نماز کو جو چیزیں باطل کر دیتی ہیں وہ بارہ ہیں اور انہیں مبتلات نماز کہا جاتا ہے یعنی نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے مثلا ختم ہو جائے تو جیسے نماز پڑھتے ہوئے پہتے چلے کہ جس کپڑے کو اس نے پہنا ہوا تھا وہ نجیس تھا تو اس سے وہ اس کی نماز باطل ہو گئی نماز کے دوران عمدن یا ساوان یعنی عمدن مطلب جان بوجھ کر ساوان یعنی بھول کر یعنی کہ کوئی چیز ان کے بھول جاتا ہے آج ساوان اس کے مطلب ہے اور عمدن جان بوجھ کر مجبوری کی حالت کی وجہ سے کسی ایسی چیز سے دو چاروں مسئلہ نے کیا کیا اس نے جو وضو یا غسل کو باطل کر دیتیا مثلا اس کا پشاب خطا ہو گیا اگر چاہتے ہوں تو عاجب کی بنا پر اس طرح کی اس طرح نماز کے آخر سے دیکھیں بعد ساوان مجبوری کی بنا پر مثلا جان بوجھ کر مجبوری کی بنا پر اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے اور تیسرا یہ چیز مبتلا ہے نماز میں سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو عدب اور آجزی اور ان کے سارے کی وجہ سے اپنے ہاتھ نماز میں باندھ لیں یعنی کہ انسان کو اگر یہ باندھ لیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے تو اگر نہیں باندھ لیں گا تو پھر ٹھیک ہے اس لئے ہاتھ نہیں باندھ لیں یہ بہتر ہے کہ ہاتھ نہ باندھ لیں مجبوری کی طرف روح کر کے نماز بڑھ دیں تو اس نے قبلے کی طرف پہلے مورکہ ہوا تھا ادھر ہی کی ہو تھا لیکن بعد میں کسی عوضر کے بغیر مثلاً کسی وجہ کے بغیر اس نے اپنا مو پھیر لیا تو پھر اس کی نماز بات دے لیں چھنٹا یہ مطلع نماز یہ ہے کہ ہم دن بات کریں مثلاً جان بوجھ کر بات کریں نماز میں کسی سے بھی کوئی ایک حرفی کیوں نہ ہو اگر وہ بامانی ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا اگر ان کے بے مانی ہو تب ہی اس میں ان کے وہ کہا گیا کہ احتیاط کے طور پر ان کے وہ کرے دوبارہ نماز پڑھیں آگے ساتھ پہ مسئلہ نماز کے مطلع آواز کے ساتھ اور جان بوجھ کر ہسنا یعنی کہ آواز کے ساتھ مسئلہ نماز پڑھ رہے اور جان بوجھ کر ہسنے لگ گیا تو پھر اس کے نماز باطل ہو گئی آٹھوں احتیاط واجب کی بناء پر نماز کے مطلعات میں سے ہے کہ انسان دنیا بھی کم کے لئے جان بوجھ کر آواز یا بغیر آواز کے روئے لیکن اگر غوف خدا مند متعال سے یا اس کے اشتیاق میں آخرت کے لئے روئے تو خواہ آہستہ روئے یا بلاند آواز سے روئے کوئی حرج نہیں مسئلہ نا اس نے دنیاوی کام کے لئے رونا شروع کر دیا تو پھر اس کے نماز باطل ہو گئی اگر اس نے آخرت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے ان کے معصیہ تو آزاب سے ڈر کے ان کے اس کے ان کے عوض پر رویا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے نماز باطل کرنے والے چیزوں بیسے ہیں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کہا رہے جس میں نماز کی شکل باقی نہ رہے مسئلہ نماز پڑھ رہا تھا کودھنے لگیا ایسے کچھ کرنے لگیا اچھلنے لگیا وہ پہتے نہیں کیا کیا کرنے لگیا تو اس کے اس کے نماز باطل ہو گئی آچہ دس وان مفتلات نماز میں سے یہ ہے کہ ایک کھانا پینا چاہے وہ تھوڑا سا ہو یا پھر زیادہ ہو کھا لے یا پی لے تو اس کے نماز باطل ہو جاتی ہے گیاروان مفتلات نماز میں سے دو رکھتی یا تین رکھتی نماز کی رکھتوں میں سے یا چار رکھتی نماز کی پہلی دو رکھتوں میں شک کرنا مثلا نماز میں مفتلات نماز دو رکھتی یعنی دو رکھت نماز جو ہوتی ہے یا تین رکھت کی نماز جو ان کے نماز مغرب جیسے کہا جاتا ہے نماز کے رکھتے ہیں یا چار رکھت کی نماز کی پہلی دو رکھتوں میں شک کرنا بشارت یہ کہ نماز پڑھنے والا شک کی حالت پر باقی رہے وہ شک کرتا رہ گیا یہ نہیں کہ اس کا شک ختم ہو گیا وہ شک کرتا رہ گیا پوری نماز میں اس کے نمازوں سے باطل ہو گی مثلا آگے باروچو ہے مبتلات نماز میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے یا کوئی ایک ایسی چیز کو رکن جو رکن نہیں ہے جان بوجھ کر گھٹا ہے یا جان بوجھ کر کوئی چیز نماز میں بڑھائے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی اس پر ان کے جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے تو پھر اس کے نماز باطل ہو جائے گی یعنی کہ آج کیا ہم نے سبق دورا لیا تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کر لیں میں آپ کو بتا دوں گا پھر آغاز صاحب سے پوچھنے میں یا پھر پوچھ لیتے ہیں آغاز صاحب سے اگر مجھے نہ آئے تو ہم پوچھیں گے کوئی سوال سوال یہ ہے کہ نا یہ جس طرح کے ابھی آپ نے بولا ہے کہ یہ مبتلات نماز ہے اگر ہم کوئی چیز ہوسٹل وغیر سے اٹھا لیں اگر جس طرح کے کوئی کپڑے وغیرہ ہم کسی کے اگر اٹھا کے پہن لے پھر نماز باطل ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے تو اس میں میرے خیال میں تو ہو جاتی ہے کیونکہ اس بار میں بیان تو نہیں کیے گا لیکن اس میں نماز ہو جائے گی کیونکہ ہوسٹل والے کپڑے تھے تو ہم نے وہ پہن لیا تو اس سے شاید ہو جاتی ہے دیکھ لیتے ہیں اس میں اگر ہے تو اس میں تو نہیں لکھو اگر تو نہیں لکھو لیکن کیا کریں اب اب ہمیں آگا صاحب سے پوچھنا پڑے گا اس بار میں چلے ہم آگا صاحب کے پاس چلتے ہیں جی جی بسم اللہ تشریف لائیں کیا حال ہے آپ لوگوں کا تشریف رکھیں ٹھیک آگا صاحب آپ بتائیں خریتہ رحمت اللہ ماشاءاللہ سبق یاد کر رہے ہیں آپ نے کچھ سمجھائی تھی وہ چیزیں ہم اسی پر کچھ بات چیت کرنے ہیں آپ سے کون سا موضوع مبتلات نماز مبتلات نماز ہاں جی مبتلات نماز کتنے ہیں جعفر معلوم ہے آپ کو کتنے ہیں ماشاءاللہ بارہ مبتلات نماز ہیں مبتلات نماز کا معنی کیا ہوتا ہے ان کے جو چیزیں نماز کو باطل کرنے تھے ماشاءاللہ تو کیا پوچھنا تھا یہ دعفر بھائی کو کچھ مسئلہ تھا انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ میں ہم مدر پاسٹل میں یا مدرسی میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر کسی طالب علم کے کپڑے پڑھیں تو ہم نے وہ اٹھا کر پہن لے تو کیا ہماری اس سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہاں کسی طالب علم کے کپڑے اٹھا کر پہننا اس طرح اگر وہ خوش نہ ہو راضی نہ ہو اس بات پہ تو کسی صورت میں ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی لہٰذا کسی بھی دوسرے طالب علم کے کپڑے پہننے سے پہلے اس سے اجازت لینے ہوتی ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ قریبی جو دوست ہوتے ہیں جو اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز ہماری استعمال کرنی ہے کرے لیکن ہر ایک کی استعمال نہیں کرتے لہذا اس طرح کی چیزوں کو خیال کرنا چاہیے غصبی چیزیں جو ہے وہ نماز میں غصبی جگہ غصبی جو ہے وہ اسی طرح غصبی لباس یہ شرائط نماز میں سے آپ نے پڑا ہوگا نا توضیر مسائل نہیں لکھا ہوئے ہیں کہ پہلا پہلا ممکنل نماز میں سے کہ شرطیں اگر مفقود ہو جائیں مثلا پانی نجس ہو جائے یا آپ کپڑے نجس ہو جائیں تو بدن نجس ہو جائے پانی اس صورت میں جب وضو کرنا چاہتا ہے تو وہ نجس ہو گیا ہے یہ پانی کی میں نے یہ بات کی ہے آپ صاحب ایک سوال یہ غصبی کا مطلب کیا ہے غصبی کا معنی ہے کہ کسی کی بغیر اجازت کی چیز لینا اس کو غصبی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آلہ آج مبتلات نماز یاد کر لیے ہیں چلو بہت اچھا ہو گیا شاہ وائد محمد حنفیہ نے بھی اور جعفر نے بھی مبتلات نماز یاد کر لیے ہیں بارہ جو ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ